اَسْلَمْ 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 اسی پرگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان قصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور آج اس سلسلے کا تیسرا پرگرام پیش کیا جا رہا ہے عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرقین عرب بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اشاد ربانی ہے اور یہود کہتے ہیں کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے یہ بھی ہنی کی ریز کرنے لگے اللہ ان کو ہلاک کرے گا یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں اجزان اگرامی عرب کے بعض مشرق قبائل یقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو جنہوں کی موزز خواتین سے پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہو فرمایا اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے انقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پورس کی جائے گی اور پھر مزید فرمایا ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے دیکھو یہ اپنی گھڑی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے کوئی شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم کیسے لوگ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے یا تمہارے پاس کوئی سریح دلیل ہے اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو اور انہوں نے اللہ میں اور جنہوں میں رشتہ مقرر کیا حالانکہ جنات جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے مگر اللہ کے بندگان خالص مبتلائے عذاب نہیں ہوں گے اسی طرح سورہ انبیاء میں ارشاد رب العالمین ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے وہ پاک ہے اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی بلکہ جن کو یہ لوگ اس کے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے عزت والے بندے ہیں اس کے آگے بڑھ کر کچھ نہیں بول سکتے اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے آگے ہو چکا اور جو پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کرتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اس کی حیبت سے ڈرتے ہیں اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزک کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور پھر سورہ کحف کے شروع میں بیان ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کی طرف آنے والے ہیں اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موں سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے اور اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد رب العالمین ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اے افطرح پردازو تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں تو تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان بانتے ہیں فلا نہیں پائیں گے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہیں پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے اجدانِ گرامی ارشادِ باری طالع ہے وہ لوگ بلا شبہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ الہ ہیں حالانکہ مسیح یہود سے کہا کرتے تھے اے بن اسرائیل اللہ ہی کی بادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی اور جان رکھو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پر بہشت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں وہ لوگ بھی کافر ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ الہ تین میں سے تیسرا ہے حالانکہ اس معبود یقتہ کے سوا کوئی بادت کے لائق نہیں اگر یہ لوگ ایسے اقوال و قائد سے بات نہیں آئیں گے تو ان میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والا عذاب پائیں گے پھر یہ کیوں اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ تو بکشنے والا مہربان ہے مسیح ابن مریم تو صرف پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ تھی دونوں انسان تھے اور کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان لوگوں کے لئے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر دیکھو کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں ان تمام آیات مبارکہ میں جو ابھی ہم نے پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بھی مخلوق اور انسان تھے اللہ کی عبادت کرنے والے اور اسی کی طرف بلانے والے تھے اور تنبیہ فرمائی کہ اگر وہ اس غستاخانہ عقیدے سے باز نہ آئے تو انہیں آخرت میں جہنم کی سزا بھگت نہ پڑے گی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی تو ان آیات میں تسلیس کے خود ساختہ عقیدے کی تردید کی گئی ہے اللہ تو ایک ہی ذات ہے وہ قابل تقسیم نہیں اور آخر میں توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ کی عظیم رحمت انہیں حاصل ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ بھی صدی کا یعنی انتہائی سچی اور پاک باز تھی ان سے کوئی غیر شریفانہ حرکت سرزت نہیں ہوئی یہود کا الزام سرسر جھوٹ ہے اسی آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا منصب حاصل نہیں تھا بعض علماء نے غلط فہمی سے موقف اختیار کر لیا اور دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی تھی لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے ان کے بات لقیدے کی تردید سورہ مائدہ کی آخری آیات سے بھی ہوتی ہے اشاد باری طالع ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو وہ کہیں گے تو پاک ہے یہ میرے لائق نہ تھا میں ایسی بات کہتا کہ جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے میں اسے نہیں جانتا بے شک تو عالم الغیوب ہے اور میں نے ان سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تُو نے مجھے حکم دیا وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا جب تُو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تُو ان کا نگران تھا اور تُو ہر چیز سے خبردار ہے اگر تُو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر بخش دے گا تو تیری مہربانی ہے بے شک تُو غالب اور حکمت والا ہے تو قیامت کے دن اس سوال جواب کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افسائی اور ان لوگوں کے آمال اکارت ہونے کا اعلان ہے جنہوں نے محبت اور عقیدت کے نام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی تھی انہیں ان آمال پر کسی ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے تو اللہ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن جھوٹی بات گھڑ کر آپ کے ذمہ لگانے والوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تُو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی معبود قرار دے لو میں تجھ کو منظر سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ہو مجھ کو کسی طرح زیبہ نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کہتا ہوں کہ جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں کیونکہ یہ صرف تیرا حق ہے کہ اپنی عبادت کا حکم دے اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس بات کا علم ہوگا تُو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا کیونکہ بلا شبہ تمام غیب کا جاننے والا تُو ہی ہے اس انداز کلام میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی عدب اور احترام ملہوز رکھا گیا ہے میں نے ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تُو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا اور وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں ان پر گوا رہا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تُو نے مجھ کو اٹھا لیا یعنی جب ان لوگوں نے مجھے صلیب پر چڑھانے اور شہید کرنے کا ارادہ کیا تو تُو نے مجھ پر رحمت فرماتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا کر ان سے بچا لیا کسی اور کی صورت مجھ جیسی بنا دی اور لوگوں نے اس پر اپنا غصہ نکال لیا یہ سب کچھ ہوا تو تُو ہی ان پر نگران رہا اور تُو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے پھر وہ تمام معاملات کا مختار اللہ ہی کو قرار دیتے ہوئے اور عیسائیت کا خودساختہ مذہب اختیار کرنے والوں سے اظہار برائیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے اگر تُو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تُو ان کو معاف فرما دے تو تُو زبردست ہے حکمت والا ہے آپ بکشش کو اللہ کی مشیعت اور مرضی پر منحصر فرمائیں گے یعنی بکشش ہو جانا ضروری نہیں بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی نافذ ہوگا اس لیے اللہ کی صفت عزیز اور حکیم بیان فرمائیں گے غفور اور رحیم نہیں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے لئے اولاد منتخب کرنا چاہتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی یہ مقام دے سکتا تھا لیکن بیٹا یا بیٹی اس کی شان کے لائق ہی نہیں اس لیے فرمایا اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا انتخاب کر لیتا وہ پاک ہے وہی تو اللہ یکتہ اور بہت قہر والا ہے اور پھر مزید فرمایا کہہ دو کہ اگر اللہ کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے آسمانوں اور زمینوں کا مالک اور عرش کا مالک پاک ہے اور پھر فرمایا اور کہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے کہ وہ آجیز و نا تمائیں اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رو اور ایک اور مقام پر فرمایا کہہ دو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے ایک ہے وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ حق حاصل نہیں گالی یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں اکیلہ ہوں بے نیاز ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا نہیں جو اپنی توہین سن کر اللہ سے زیادہ برداش کر سکے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے وہ پھر بھی انہیں رزق دیتا ہے اور آفیت دی رکھتا ہے امام ابو زرہ دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات چھے رمضان المبارک کو نازل ہوئی حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور بارہ رمضان المبارک کو نازل ہوئی یہ تورات سے چار سو بیاسی سال بعد نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اٹھارہ رمضان المبارک کو نازل ہوئی یہ زبور سے ایک ہزار پچاس سال بعد نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن چوبیس رمضان المبارک یعنی پچیسویں رات کو نازل ہوا امام ابن جرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تیس سال کی عمر میں انجیل نازل ہوئی اور جب آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو آپ کی عمر مبارک تیس سال تھی ارشاد باری طالع ہے جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کی جب میں نے روح القدس یعنی جبریل سے تمہاری مدد کی تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح لوگوں سے گفتگو کرتے تھے اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی اور جب تم میرے حکم سے مٹی کا جانور بنا کر اس میں پھوک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر کے قبر سے نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور جب تم ان کے پاس کھلے نشان لے کر آئے تھے تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے یہ سری جادو ہے اور جب میں نے ہواریوں کے طرف حکم بھیجا مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے لہذا تو شاہد رہنا کہ ہم فرما بردار ہیں ازانِ گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا عظیم احسان یہ تھا کہ انہیں اپنا پیغمبر بنایا اور آپ کو ایک امتیازی وصف یہ بھی حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ آپ کو والد کے بغیر صرف والدہ محترمہ سے پیدا کیا گیا اور پھر آپ کی والدہ کو لوگوں کی نازبہ باتوں سے موجزانہ طور پر مبرہ ثابت کیا گیا یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کی روح آپ کی والدہ کی طرف بھیجی اور جب آپ منصف رسالت پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا اور کافروں سے آپ کا بچاؤ کیا تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی یعنی آپ نے بچپن اور گہوارے میں بھی اللہ کی طرف بلایا اور ڈھلتی جوانی کے وقت بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد تورات و انجیل کی الفاظ اور معنی و مفاہیم دونوں کی تعلیم مراد ہے اور جب تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے یعنی آپ اللہ کے حکم سے گارے سے پرندوں کی صورت بناتے تھے پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے حکم کا لفظ دو بار اشارت فرمایا تاکہ کہیں یہ شبہ باقی نہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذاتی طور پر یہ طاقت حاصل تھی یہ لفظ واضح فرما کر واضح کر دیا کہ وہ ایک موجزہ تھا اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے مادرزاد نابینا کی بنائی کسی علاج سے حاصل نہیں ہو سکتی اور برس کی بیماری جب پرانی ہو جائے تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں رہتا اور پھر جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے یعنی وہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلاتے تھے اس لفظ میں اشارہ ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار پیش آیا اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں تو اس سے مراد وہ واقعہ ہے کہ جب دشمنوں نے آپ کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے آپ کو ان کے درمیان سے زندہ اٹھا لیا اور وہ آپ کا بال بھی بیکہ نہ کر سکے اور جب میں نے ہواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمبردار ہیں وحی سے مراد الہام ہے یا رسول کے واسطے سے ان تک پہنچا کر اسے قبول کرنے کی توفیق دینا ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے اللہ کا ایک انحام تھا کہ آپ کو مخلص ساتھی میسر آئے جو آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ احسان فرمایا گیا ہے اشاد باری طالعہ ہے وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے اور مزید ارشاد الہی ہے اور وہ عیسیٰ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے اور اندھے اور عبرس کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے سو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے اور آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں گے کہ ہم فرما بردار ہیں اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے مطبع ہو چکے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ اور انہوں نے قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک تدبیر کی اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کیلئے تدبیر کی اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے ایزانِ گرامی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو وہ موجزہ دیا جو اس کے دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا شہرہ تھا بڑے بڑے ماہ جاردگر موجود تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ موجزہ ملا جس سے جادوگر بھی حیران رہ گئے چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی خاص انعائیت اور مدد اور آپ یقیناً رسول ہیں چنانچہ وہ بلا توقف ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ طبع اور علاج کے اروج کا زمانہ تھا اللہ تعالی نے آپ کو ایسے موجزات دیئے جو ماہر فن طبیبوں کے بس کی بھی بات نہیں تھی کہ آپ کو مادرزاد نابینہ کو صحتیاب کرنے کا موجزہ ملا اور کوئی ماہر سے ماہر طبیب اور ڈاکٹر قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اس سے موجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست اس محول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کو موجزہ بنا کر نازل کیا جس کے مقابلے میں آج تک ایک بھی صورت پیش کرنا ممکن نہیں ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا چند پاکباز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا اور کچھ شریف افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی وقت کے حکمراء کو غلط اطلاعات پہنچائیں حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا اور آپ کی شکل و شواہت کسی اور شخص کو دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا علیہ السلام اور بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مقتلع ہو گئے کہ سلیب پر لٹکایا جانے والا شخص مسیح ہے لیکن دونوں فریق غلطی پر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بیست کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا آپ نے انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا اور آپ کی واضح علامات بھی بیان فرمائی ارشاد باری طالع ہے اور وہ وقت یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت دیتا ہوں پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو سریع جادو ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بلائیا تو اسلام کی طرف جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو موں سے پھونک مار کر بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی پوری کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہوں اور پھر مزید رشاہت فرمایا وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے عصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی وہی مراد پانے والے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں تو جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبوس ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر واس فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو چکی ہے اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلہ نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لئے آسمان سے دسترخان نازل فرمایا اشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ وقت یاد کے قابل ہے جب ہواریوں نے عرض کیا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سکھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اتمنان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لئے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے اور تُو ہم کو رزق عطا فرما دے اور تُو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے حق تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا اور جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا تو ایزان گرامی اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں کو حکم دیا کہ تیس روزے رکھیں انہوں نے حکم کی تعمیل کی جب تیس روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخان نازل ہو تاکہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اتمنان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لئے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر و غریب کے لئے کافی ہو جائے پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں کیونکہ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا تاہم لوگوں نے اسرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں ان کے اسرار پر آپ ان کا سادہ اور معمولی ٹاٹ پہن کر مسلے پر کھڑے ہو گئے سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بھانے لگے اور انتہائی خوشو و خضو کے ساتھ اور انتہائی خوشو و خضو کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دستور خان نازل فرمایا لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت اور برکت کا باعث ہو عذاب کا باعث نہ ہو اور قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا وہ رمال سے دھاپا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے اور رمال اٹھا دیا تو دسترخوان پر سات مچھلیاں اور سات روٹیاں تھی ایک قول کے مطابق سرکہ انار اور دوسرے پھل بھی تھے اور ان کی بہت اندہ خوشبو تھی ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں لوگوں نے کہا کہ پہلے آپ شروع کریں آپ نے فرمایا اس کا سوال تو تم نے ہی کیا تھا اور پھر انہوں نے شروع کرنے سے انکار کر دیا آپ نے غریبوں محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں تو کہتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک ہزار تین سو کے قریب تھی انہوں نے کھانا کھایا تو ہر آفزدہ اور بیمار تندرست ہو گیا انہیں دیکھ کر ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہ کھایا بعض علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بے اک وقت اس سے کھانا کھاتے تھے ان کی تعداد سات ہزار افراد تک پہنچ جاتی تھی کچھ مدت کے بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن موجزاتی اٹھنی کا دودھ پیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں تو اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازبہ باتیں کہنا شروع کر دیں تب دسترخان اترنا بالکل بند ہو گیا اور نبی علیہ السلام پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخان نازل نہیں ہوا کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو شک تم میں سے اس کے بعد حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دوں گا تو اس پر وہ ڈر گئے اور اپنا مطالبہ واپس لے لیا علاوہ عزیز عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں حالانکہ اتنا اہم واقعہ نقل ہونا چاہیے تھا امام شبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے فرماتے ابن مریم کے لئے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہواریوں سے فرمایا جس طرح بادشاہوں نے حکمت اور دانائی تمہارے لئے چھوڑ دی تم دنیا ان کے لئے چھوڑ دو آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کرو میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں آپ نے ہواریوں سے فرمایا جو کی روٹی کھاؤ سادہ پانی پیو اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے میں تم سے سچ کہتا ہوں سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب لوگ اسی جیسے بن جائیں آپ فرماتے تھے دنیا میں سے گزر جاؤ اسے گھر نہ سمجھ لو پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرہ ہے اور ناجائز نظر سے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم کے کمزور بیٹے تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے دنیا میں مہمان کی طرح رہے اور مسجدوں کو گھر بنا لے اور اپنی آنکھوں کو رونا سکھا جسم کو صبر کی تعلیم دے اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈال کل کے رزق کا فکر نہ کر یہ بھی گناہ ہے اجزانِ گرامی کچھ یہودیوں کی چغلیوں اور سازشوں سے بادشاہ وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر آمادہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو باحفاظت آسمان پر اٹھا لیا جبکہ یہودی اور عیسائی اس باطل عقیدے پر قائم ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو سولی چڑھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کی نفی کرتے ہو فرمایا اور وہ یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کیلئے تدبیر کی اور اللہ خوب تدبیر کرنے والا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدد پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صوبت سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب لکھوں گا پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آو گے تو جن باتوں میں تمہیں اختلاف کرتے تھے اسی دن تمہیں ان کا فیصلہ کر دوں گا ان کے اہد توڑنے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو مردہ کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر لگا دی لہٰذا یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے اللہ نے ان کو ملوم کر دیا اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو ان جیسی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے اور سوائے زنو گمان کی پیروی کے ان کو اس کا کوئی علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقین ان قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے تو ان آیات مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے وقت کے بادشاہ کے دربار میں آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور آپ کو سولی پر چڑھا کر شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالی نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا ازان گرامی قصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں آج یہی تک اپنے کل کے پرگرام میں اس سے آگے کے واقعہ قصہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میں سننے کی سعادت عظیم حاصل کریں گے سلیم گلانی کو پرگرام قصوص الانبیہ علیہ السلام سے اجازت دیجئے وآخر دوانا ان الحمدللہ الرب العالمین